کیونکہ چھوڑے گا رہے ہیں اگ میں کمیشن ٹھائیو پوسوہو موٹو وڑتا ہو گئیو تو یقینا بسرہ صاحب اسلام علیکم کیا نیو ہے امی صاحب جی بھائی جنب آپ آواز آ رہی ہے پہلے نہیں آ ریز کریں سوری سر میں یہ جانا چارہ نظر کیانی صاحب کے خلاف سپریم جریشل کانسل میں درخواست چلی گئی ہے کاروائی کی تو جن ججوں نے حمد کی تھی سر آواز اٹھائی تھی لگ رہا ہے ون بائی ون بدلہ ریونج آپ کو ایسا لگ رہے ہیں سر بلکل میں آواز چینل کی اس آواز کو انڈورس کرتے ہوئے بلکل اب صحیح کہہ رہے ہیں یہ اسی بات کی کانٹینیوٹی ہے کہ ان ججز کو دھمکایا جائے ان ججز کو ڈرائیا جائے پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ جب ان ججز نے ایک سال ہو گیا تھا کہ چیز جسٹس بندیال صاحب کو بھی چیز جسٹس قاضی فائز صاحب کو بار بار بتا رہے تھے کچھ نہیں ہوا انہوں نے لیٹر لکھا لیٹر لکھنے کے بعد جو کچھ وہ صفوف والے لیٹر بھیجے جا رہے ہیں ان کو ان کی فیملیز کو ڈرائیا جا رہے ہیں پھر اس کے بعد حکومت کی جو ٹیم ہے اور جو ان کے کرندے ہیں جس طرح ٹاک شوز میں بیٹھ کر ان کو دھمکا رہے ہیں ان کو ڈی فیم کر رہے ہیں اور یہ جو ریفنس ہے اسی کا شاختانہ ہے لیکن یہ غلط سہمی میں ہیں پوری قوم کھڑی ہو چکی ہے اعداد عدلیہ کے لیے اور ان ججز کے لیے انشاءاللہ سر یہ جو خط بھیجے گئے ہیں بسرہ صاحب اس کی بیسک فرنزک رپورٹ سامنے جو آئی ہے وہ اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہتے ہیں ریشم ریشما اور دلشاد بگرم کے نام سے خط بھیجے گئے ہیں سب میں آرسینک پاودر تھا اور یہ معلوم پڑ گیا ہے کہ پنساری کے دکان سے پاودر خریدا گیا ہے تو پنساریوں کی شامت آ گئی ہے اور اس کے علاوہ سر فرنزک رپورٹ میں کوئی بڑی ڈیٹیل نہیں آئی کہ یہاں رائٹنگ سب خطوں پر ایک جیسی ہے میں بڑا حیران ہوا سر کہ فرنزک ڈیٹیلز ابھی تک اتنی بیسک آ رہی ہیں ہماری کپیسٹی یہی ہے سر دیکھیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ریفرنس گیا ہے اس کے بعد یہ لیٹرز آنے کا عمل شروع ہوا ہے اس باعث سے سمجھ جائیے کہ اس میں وہی ملوث ہیں جو ان کو تھریٹ کرتے رہے جو ان کے عزیزوہ کارب کو اغوا کرتے رہے جو ان کو کرنٹ لگاتے رہے جو ان کے گھروں کے اندر کیمرے فکس کرتے رہے اور سب سے بڑھ کر جب ان کے من پسند پیٹ لے جس کے ڈیوڈیشنی نے نہیں دیئے تو خان صاحب کے خلاف کیسز وہ عددت والا ہو یا باقی کیسز ہو پھر ان کے گھروں کے سامنے پتاکے پھوڑے جاتے رہے تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق انہوں نے خط میں لکھا ہے تو اس میں تو قطع دورائے نہیں ہیں اس میں حکومت جو اس وقت جو میں سمجھا ہوں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائنگے ہیں یہ عوام کے نمائنگے نہیں ہیں پورے پاکستان کے اندر ان کو عوام نے دھتکار دیا ہے یہ سب سہولتکار ہیں اور یہ سسٹم میں سمجھا کہ قاضی فائزی سا اور چیپ جسٹس آمر فاروق اگر یہ انشور کرتے ہیں انہوں نے یہ تو سہولتکاری کر رہے ہیں اس سسٹم کی ہونا تو یہ چاہیے تھا جس نے لیٹر لکھا گیا تھا سب سے پہلے چیپ جسٹس آمر فاروق کو مستحفی ہونا چاہیے تھا یا ان کے خلاف ریفرنس سٹارٹ ہو جاتا وہاں پر قاضی فائزی سا کیا کر رہے ہیں وہ رائٹ کھیل رہے ہیں لیفٹ کھیل رہے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ جناب ایک حکومتی کمیشن بنا دو اور میرے بھائی یہ ہائی اگر وہ غیر محفوظ ہیں تو میری آپ کی کیا حیثیت روقات ہیں اور ایک ایک آدمی ہے سر ایک آدمی ہے اس کا نام ہے بسرا صاحب صدام لاشاری جو کہ آج سے تقریباً دس ماہ پہلے پولیس کی کسٹڈی میں مارا گیا تھا سر اور اس کو سر انصاف مل گیا اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ میں کمپیر کرنا چاہتا ہوں سر پاکستان میں دو سیچویشنز ہیں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں نظام عدل کا حال جو ہم نے ڈسکس کیا اب ایک دوسری طرف جو سر غیر قانونی جرگہ ہے جو انلیگل جرگہ جسے کہا جاتا ہے پنچائیتی نظام جسے کہا جاتا ہے ایک جرگہ بیٹھا بسرا صاحب کراچی میں جس نے اس پولیس کسٹڈی میں جو مرڈر ہوا ہے اس کا فیصلہ کیا اور پولیس کے اوپر سر دو کروڑ بیس لاکھ روپے کی سزا رکھی اور پولیس نے دس لاکھ فوراں جمع کرائے اور بولا باقی امان چھ مئنوں کی قسطوں میں تو سر اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں شاید جرگہ سسٹم کامیاب ہوگا سر یہ تو نظام عدل تو فیل ہو گیا ہے اس وقت پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے نہ عدالتیں ہیں اس وقت جنگل کا قانون ہے آپ دیکھ لیجیے کہ یہ ملک چند اشرافیہ کے لیے چند خاندانوں کے لیے ان کو ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہوگا ان کو بلکہ قانون سہولت دے گا تو میرے بھائی پھر کون لوگ اسی طرح کریں گے لوگ اپنی عدالتیں لگائیں گے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے ابھی آپ دیکھیں کیا ہوگا ہے کہ عوام نے اتنا بڑا منڈیٹ دیا ووٹ آپ نے الیکشن اس لیے کرواتے ہیں عوام کی رائے لینے کے لیے عوام نے ووٹ دے دیا تو کیا ہوا آپ نے ستر اسی عرب روپیہ قوم کا لگایا خزانے کا لوگوں کے پیسے لگوائے قتل و غارت ہوئی جب ریزلٹ آیا تو بیس روپے کی بالپوائنٹ لے کر آپ نے ریزلٹ چیج کر دیئے اور آپ نے یہ کہا کہ عوام کی کیا حصیت ہے یہ تو پیڑے مکوڑے ہیں یہ کون ہوتے ہیں سر اور آپ سے اپنی غلطی کا بھی اعتراض کریں نا سر مسٹیکس آپ سے ہوئی ہیں سر غلطی ہیں پیٹر